اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پی پی ایسٹی ایسٹن ایڈنسٹریٹیو افیسر کا پیپر جو کہ ابھی 29 اپریل کو ہی ہوا ہے اور جس کا کیس نمبر تھا 44 ایڈ 2023 تو اس پیپر میں جو قیسٹن پوچھے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے نہ صرف ڈائریکٹل ان قیسٹن کو بلکہ ساتھ میں ان کی ڈیٹیل بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے تاکہ ہر ایک ویسٹن کا کنسپٹ جو ہے وہ بھی کلیر ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس طرح کے اسوسییٹل قیسٹن جو ہے نیکس ایزام میں کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں اب یہ قیسٹن جو ہے ڈیفرن سٹوڈنٹس سے ہی لیے گئے ہیں جو کہ پیپر اٹیمٹ کر کے آئے ہیں اب ایکزیکٹ سٹیٹمنٹ تو اس میں اوویسلی نہیں ہوتی لیکن جو ہے کنسپٹ وہی ہوتا ہے اور اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ قیسٹن کون سا تھا اور اس کا آنسر کون سا تھا تو دہ فرسٹ قیسٹن is the insect breathe through تو سپائر اکلز وہ سٹرکچر ہوتے ہیں جن کے تھروں انسیکٹس جو ہے وہ breathe کرتے ہیں یہ سٹرکچر جو ہے ایکچلی پریزنٹ ہوتے ہیں ابڈومن پورشن میں انسیکٹس کے اور ائر جو ہے سپائر اکلز کے تھروں ہی انٹر ہوتی ہے اس میں آگے ایک سٹرکچر ہوتا ہے تیوب لیک سٹرکچر ڈسٹرکیا کہتے ہیں اس کے تھروں اس میں تاکہ جو ہے وہ ٹرانسفر آف ایر یا اکسیجن جو ہے وہ وہاں سے لے سکے تو اس کو اپشن تو ہے وہ سپائر The next question is about رائنی ریور پاسس تھو how many countries and the answer is 6 اور جن جن کنٹری سے وہ گزرتا ہے وہ ہیں سویزر لینڈ لائک انٹسین آسٹریہ جرمنی فرانس and the نیدھر 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 Next question جو ہے there is how many مسلم league members in the انٹرین گورنمنٹ of 1946 So there were 5 مسلم league members اور ان میں جو ہے لیاقتلی خان عبدالربنشتر اور آئی آئی چندگر اسی طرح جو ہے وہ گزنفر علی خان اور جو جنجرا ناث مندل یہ جو ہے وہ 5 members تھے جو کہ اس میں شامل تھے اس کے بعد ہے ون پاک لیف سینٹو تو یہ 1977 میں پاکستان نے جو ہے وہ سینٹرل ٹریٹی آرگنیزیشن اس کو شورٹ فارم سینٹو ہے اس کو لیف کیا تھا یہ ایک ملٹری ایلینس تھی یو ایس یو کئی ایران پاکستان اور باقی میلل اسٹ اور سوہت ایشیا کے کانٹریز میں اور یہ 1955 میں اس کا وجود آیا تھا یہ اس کو بنائے گیا تھا سانچا ہے ایلینس تھی ایلینس تھی مباشرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی تو یہ آپ جو ہیں وہ انہی میں سے تھے آمیر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد جو ہے question that is Taiwan separated from China in 1949 تو 1949 میں ہی China سے Taiwan جو ہے وہ separate ہو گیا یہ اس کی جو ہے وہ extension تھی the China joint world treaty organization in december 11 2001 so the world trade organization تو یہ جو ہے والٹرے organization this is actually intergovernmental organization that regulates the international trade between the nations تو China نے جو ہے وہ question یہ پوچھا گیا ہے کہ کاف جوان کیا تھا that answer is December 11 2001 I think option میں جس یہ پوچھا گیا تھا لیکن اس کی complete جو ہے answer یہ ہے اس کے بعد جو ہے PSL 2019 winner کونسی team تھی اور that was greater gladiators اور اس میں اس سے relevant question جو ہے اکثر پوچھے جاتے ہیں اس کے لیے میں نے complete table جو ہے اوڈوں کے ساتھ share کر دیا ہے تو اب تک جو ہے total addition جو ہے آٹھ ہوئے ہیں PSL کے first جو ہے وہ 2016 میں ہوا تھا اسی طرح continuesly ہوتے گئے 2023 تک اور last two continuesly جو ہے وہ lahore kalender نے win کیے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ نے runner up بتائے گئے ہیں اور دونوں دفعہ ہی ملتان سلطان سے انہوں نے جیتا ہے اسی طرح 2019 کی بات 2019 کا question پوچھا گیا ہے اس میں greater gladiator جو ہے وہ پشاور ظلمی سے جیتا تھا تو باقی details بھی given ہے اس table میں کہ کب جو ہے کس country کس جو ہے ٹیم نے کونس ایڈیشن جو ہے win کیا سب سے پہلے جو ہے 2000 سے سکسٹین میں اسلامباد یونائیٹڈ ڈین سیونٹین میں پشاور ظلمی اور اس کے بعد پھر اسلامباد یونائیٹڈ پھر کوئیٹر گلیڈیٹرز کراچی کنگز ملتان سلطان اور دوزر بائی سو تیئیس میں continuously جو ہے وہ lahore kalender نے جیتا ہے تو اس کو آپ نے یاد کر لینا اس میں سے اکثر کسی نے کسی پیپر میں question پوچھے جاتا ہے next is کوپکہ بینا بیچ is located in and برازیل میں یہ located ہے this beach is actually located in رائیو ڈی جینیریو برازیل میں present ہے and it is one of the most famous beach of the world اور اس کے speciality جو ہے کہ اس میں sand ہے that is white in color اور اپنے جو ہے vibrant atmosphere کی وجہ سے بھی یہ بہت مشہور ہے اس کے بعد جو ہے members of UN security council are تو total members جو ہیں اس کے 15 ہیں 5 جو ہیں وہ permanent ہیں اور 10 جو ہیں وہ non-permanent ہیں اب 5 جو permanent members ہیں ان میں united states of america china russia france and united kingdom یہ permanent members ہیں جبکہ باقی 10 جو ہیں non-permanent اس میں estonia india ڈیرلینڈ کینیا میکسیکو نائجیر نوروی اس طرح سینڈ وینسنٹ ڈا گرینڈائنز ٹونیزیا ڈا وائٹ نیم تو یہ جو ہیں non-permanent members ہیں دس جو کہ UN security council کا حصہ ہیں اس کے بعد question تھا ابو تراب is the title of ابو تراب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا title ہے ان کو یہ title جو ہے وہ holy prophet peace be upon نے دیا اور اس کا جو ہے وہ یہ تھی کہ ابو سلم کے ساتھ ان کی بہت close relationship تھا یا close association تھی جن کی وجہ سے ابو سلم نے یہ title انہیں دیا اور اس کا مطلب ہے father of test تو یہ بھی important question ہے the next question is پاک چائنہ border dispute was settled in تو یہ 2nd March 1963 میں یہ پاک چائنہ جو ہے وہ معاہدہ یہ ہوا جس کے بعد کوئی اس طرح کا border پہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان کوئی problem نہیں ہوا when did قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم league قائد اعظم نے 1913 میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم league جوائن کی اس سے پہلے وہ congress کا حصہ تھے اور اس وقت وہ ایک فیمس لایر اور پولیٹیشن کے طور پر کانگرس میں تھے لیکن اس کے بعد 1913 میں جوائن کی پاک انڈیا آل انڈیا مسلم league the next question is name the wife of the prophet who titled as عم المسکین تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ title دیا گیا تھا holy prophet peace be upon اس کا مطلب ہے mother of believers یا پھر جو ہے وہ mother of needy یہ title ان کو اس وقت سے دیا گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھی وہ بہت charitable تھیں یا غریبوں کا خیال رکھتے تھیں یا لوگوں کی بہت help کرتی تھی اس وقت سے جو ہے وہ poor و needy ہوتے تھے وہ ان کی بہت مدد کرتی تھی اس وقت سے ان کو یہ title دیا گیا اس کے بعد جو ہے the combustible gases that is methane and the next question is Arab league was formed in 22 of March 1945 Arab league کو جو ہے وہ league of Arab state بھی کہتے ہیں یہ 22 March 1945 میں ہوئی that is the regional organization of Arab countries in and around the North Africa and the Middle East رکھتہ میننگ تو رکھتہ کا مطلب جو ہے وہ پوچھا گیا ہے رکھتہ کا مطلب جو ہے actually mixed اور hybrid ہے رکھتہ world جو ہے یہ different languages کا mixture ہے اس میں جو ہے وہ پرشین Arabic Urdu اور ہندی اس کے تمام elements شامل ہیں تو رکھتہ ویب سائل بھی ہے جس میں different جو ہے Urdu یا ہندی کی collection بہت سارے poetry یا پھر جو ہے وہ جو ہے وہ چیزیں پیزنٹ ہیں The next question is Revere meaning تو اس کا سنونیم پوچھا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے state of being lost in one's thoughts اور daydreaming daydreaming جو ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہونا یا پھر جو ہے وہ دن دھیارے خواب دیکھتے رہنا اس سے relevant جو اس کے options سے ان میں سے ایک سویٹیبل جو آپشن جو بھی ہوگا جو اس سے meaning کی translation کرتا ہو تو اس کو جو ہی select کیا جائے گا اس میں اسی طرح ایک اور synonym تھا indigent mean تو اس کا مطلب ہے actually traveling from place to place اسی طرح option میں سے جو relevant ہوگا اس میں تو اس کو جو ہے وہ correct consider کیا جائے گا similarly stagnant کا antonym پوچھا گیا تھا that is اس کا مطلب ہے رکا ہوا ایک ہی جگہ پہ جبکہ اس کا antonym ہو جائے گا flowing اور moving The next question is about the first western of subcontinent was the lord canning lord canning جو ہے اس کو first subcontinent کا western ہی consider کیا جاتا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایٹین ففٹی سکھ سے ایٹین ففٹی ایٹھ تک as a governor general of india سر کیا لیکن پھر ایٹین ففٹی ایٹھ سے ایٹین سکسٹی ٹو تک وہ ایز واثرہ جو ہے وہ western ہی کام کرتے رہے next is why jina wanted three lord from UK jina نے جو ہے وہ تین lord جو ہے وہ UK سے request کی تک تکہ جو ہے مسلم community کی representation کو یقین ہی بنایا جائے سو یہ اس کا جو ہے وہ answer تھا the next question is india national congress celebrated gold jubilee in 1985 تو actually 1885 میں جو ہے وہ اس کا وجود آیا تھا international congress کا that was founded in 28th of december 1885 تو 1985 میں 100 years اس کو complete ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ gold jubilee celebrate کرتے ہیں کی انہوں نے and the next is USA listed two countries for the child soldier prevention act and turkey and pakistan اس کے بعد جو ہے definition of war by klauswitz klauswitz نے اس کی definition رکی تھی that is war is an act of force to compel our enemy to do or will it is a continuation of the political intercourse with a mixture of the other means تو یہ اس کی proper جو ہے word by word definition تھی اب دپند کرتا ہے کہ اس میں option کون کون سے تھے اس سے relevant جو تھی اس کے theme کو جو represent کر رہا ہوں option وہی correct consider کیا جائے گا and the next one is ameen ul amat is the title of ameen ul amat جو ہے وہ مولانا مفتی محمد قفایت اللہ دھیلوی ان کا title جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے اسی طرح انگلیس relevant question ہے he died dash corona تو most suitable option اس طرح تھا he died of corona یہاں پہ تو اس کے لئے جو ہے کافی helpful رہے گا thank you so much اللہ حافظ